زہر کی رکعات کی تعداد دیکھیں اب تک آپ یہ نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی کام کرتے کیوں ہے کہاں لکھا ہوا ہے کیا کہا گیا ہے اس کے بارے میں چار فرض انس رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں زہر کی چار رکعات ادا کی اور ذل حلیفہ میں دو رکعات ادا کی مدینہ میں چار اور ذل حلیفہ میں دو وہ کیوں قصر تھی میں نے سوچا شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ کسی شہر میں کم اور کسی میں زیادہ فرض سے پہلے چار سنتیں حضرت عاشر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر سے پہلے چار سنتیں اور نماز فجر سے پہلے دو سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے زوال کے بعد یہ رکعات پڑھنے کی اہمیت یعنی فوراں بعد عبداللہ بن صاحب رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد زہر کی نماز سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کوئی نیک عمل آگے بھیجوں تو نماز سے زیادہ کیا نیک عمل ہو سکتا ہے پھر آسمان کے دروازے کھولتے ہیں اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اس وقت سہری میں نماز پڑھنے کے برابر عمل ہے جو شخص رات کو نہ جاگ سکتا ہو تو وہ دن کے نوافل پڑھ لیں ابو صالح مرفوعن اور مرسلن دونوں طرح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز زہر سے قبل چار سنتیں سہری کے وقت کی نماز کے برابر ہو جاتی ہیں یعنی زہر سے پہلے کی چار سنتیں آپ کیوں سمجھے کہ تاجد ہیں آپ کے اتنا عجر ہے ان کے پڑھنے کا اگر ہم رات کو نہیں پڑھ سکتے تو دن کو تو پڑھنے کا اعتمام کریں جنت میں محل بننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چاشت کی چار رکعت اور زہر سے پہلے چار رکعت پڑھی اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا چاشت کی چار اور زہر سے پہلے چار پھر ہے فرض کے بعد چار رکعت پڑھنے کا جواز اور اس کی فضیلت یعنی زہر کی سنتیں ہو گئیں فرضوں سے پہلے پھر فرض پڑھیں فرض کے بعد جا پڑھیں گے چار اور رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نمازِ چاشت کی چار رکعات اور زہر سے پہلے چار رکعات پڑھی اس کے لئے جنت میں گھر بنایا جائے گا ام حبیبہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زہر سے پہلے چار رکعات اور اس کے بعد کی چار رکعات کی پابندی کرے گا وہ آپ پر حرام کر دیا جائے گا زہر کے بعد کیا پڑھتے ہیں عام طور پر لوگ دو سنتِ موقدہ پڑھتے ہیں اور دو نفل پڑھتے ہیں اس حدیث میں زہر سے پہلے بھی چار رکعات کے ذکر ہے اور اس کے بعد بھی اور بچمن سے یہ پڑھتے آرہے ہیں بارہ رکعتیں زہر کی لیکن اگر کوئی آخری دو رکعتیں نہیں بھی پڑھتا اور صرف بارہ بنانے کے لئے زہر کی چھے رکعتیں صرف سنت پڑھتا ہے تو وہ بھی کافی ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ چار رکعت دو رکعت سے زیادہ کامل ہیں یعنی اگرچہ اجازت ہے دو پڑھنے کی بھی لیکن چار بہتر ہیں اگر انسان زہر کے بعد چار رکعت ادا کرے تو یہ زیادہ افضل ہے زہر کے بعد اگر وہ زہر کے بعد کی دو رکعت اور زہر سے پہلے کی چار رکعت کی حفاظت کرے تو اس طرح وہ سنت موقعہ کو ادا کرنے والا ہوگا یہ وہ رکعت ہیں کہ جو ان کی ہمیشہ حفاظت کرے گا اس کے لئے جنت میں گھر بنایا جائے گا اسی میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی زہر سے پہلے چار رکعت اور بعد میں چار رکعت پر دوام کرے گا اس پر آگ حرام کر دی جائے گی پس یہ حدیث زہر سے پہلے کی چار رکعت اور اس کے بعد کی چار رکعت پر پذیلت کرتی ہے کونسی حدیث ہے جو ان کی حفاظت کرے گا اس کے لئے جنت میں گھر بنا دیے جائے گا فرض سے پہلے اور بعد میں دو رکعت پڑھنے کا جواز بھی ہے چار کی وجہ دو دو بھی پڑھ سکتے ہیں دو پہلے دو بعد میں ایک صورت کیا ہے چار پہلے چار بعد میں کس کے بعد میں زہر کے فرض کے بعد میں اور ایک کیا ہے دو پہلے دو بعد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زہر سے پہلے دو رکعتیں زہر کے بعد دو رکعتیں ادا کی ہیں سنتوں کو دو دو کر کے پڑھنا ابن عمر رضی اللہ عنہمہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اور دن کی نماز دو دو رکعت ہے سنتوں میں لمبا قیام کرنا آپ زہر کی نماز سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے تھے ان میں لمبا قیام کرتے اور اچھے انداز میں رکوع سجدے کرتے تھے اب زہر کی سنتیں ہو گئی کیا صورتیں ہیں اس کی دو اس کا فائدہ بتا دیجئے جو چار پہلے اور چار بعد میں پڑھتا ہے آن گھرام اس پر اور جو شخص چار پہلے پڑھتا ہے دو بعد میں پڑھتا ہے along with other فجر اور مغرب شاہ کی سنتوں کے ساتھ total 12 کر کے اس کے جنت واجب ایک جنت کو واجب کر رہی ہے چیز اور ایک آگ سے بچا رہی ہے چار پڑھ رہے ہیں لیکن اچانک امام نے مطلب اعلان کر دیا اور قیام ہو گیا ہم وہاں پہ تشہد نے پہلے والے میں ہیں تو ہم سلام پھیر دی تو ہماری دو کاؤنٹ ہو گئی دو کاؤنٹ ہو گئی اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ ترابی علم بھی پڑھائیں گے تو آپ وہ سنت اگر شروع کی ہوئی تو پوری کر لیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ in any case جا ملیں گے ان سے لیکن اگر فرض شروع ہو گیا کسی وجہ سے تو پھر آپ چھوڑ دی اگر جیسے میس ہو جائیں ایون یہ جو سنتیں ہیں یہ اگر جیسے میس ہو جائیں تو آفٹر سنسیٹ بھی ہم جیسے مغرب کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں پھر just to count کہ ہماری 12 پوری ہو جائیں مغرب کے بعد ویسے تو نماز ہیں جو شخص کسی عمل پر دوام کرتا ہے تو کبھی نہیں بھی کر سکتا تو اس کا عجر لکھ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم انکلی ورکاتو میرا سوال یہ ہے کہ چارز کی جو چار رکات جو پڑے اور جو زہر کی سنتیں ہیں چار رکات پڑے اس کا عجر یہ ہے کہ جنت میں گھر ملے گا تو جو چارز کی چار رکاتوں میں باز کاتھ اگر کوئی دو نوافل پڑھ لی جیسے باز کاتھ اس تخارہ کیلئے دو نوافل پڑھ دیا جاتے ہیں یا حاجت کی تو وہ اس میں کاؤنٹ ہوں گے کوئی حرش نہیں پڑھ لیں مسجد میں جاتے ہیں پتا چل گیا سب کھڑے ہو گئے اور میں بھی کھڑی ہو گئے اب بات پڑھتے پڑھتے پتا چلا کہ اب سلام کرنے کا وقت آ گیا مگر یہ تو دو رکات کمپلیٹ کرنی تھی یا چار رکات کمپلیٹ ہونی چاہیے تھی تو کیپ گوئنگ کرو تو پوری کرنی ہوگی ابھی ہم اس ٹاپک پہ آئے نہیں ہیں کیونکہ جو امام انہیں نماز پڑھی اس نے تو چار پڑھنی لیکن آپ آخری رکات میں گئے ہاں جی تو آپ کو اپنی تین پوری کرنی ہوگی کھڑے ہوگے تو کیپ گوئنگ کرو کہ سلام پھیرے بات واپس سلام پھیرنے سے پہلے کھڑی ہو جائے ابھی وہ چار سنت باز والے جگہ کہ اگر عادت ہے ہماری دو ہی پڑھنے کی تو پھر وہ دو بھی پڑھنوں یا صرف چار پڑھنے کافی ہو جائے گا دو موقع دا ہیں اور جو باقی دو ہیں وہ غیر موقع دا ہیں تو بارہ جو بنے گی نا وہ ان دو موقع دا کے ساتھ مل کے بنتی تو چار پڑھنے پھر دو پڑھنوں چار پڑھنے کے زہر سے پہلے دو پڑھ لیں زہر کے بعد ہو گئی آپ کی دو پڑھنے کی ہمیں عادت ہے زہر کے بعد دو پڑھنے کی عادت ہے دو ہی پڑھیں بس اگر آپ نے چار پڑھنی ہے تو دو دو کر کے چار کریں گے استازہ بھی آپ نے فرمایا کہ یہ زہر میں فرض میں دو سنت اور دو بعد میں یہ بھی دوسری صورت ہوتی ہے ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں السلام علیکم استازہ جی میرے سوال یہ ہے کہ چار فرض سے پہلے ہم جو چار سنتیں پڑھتی ہیں وہ دو دو کر کے پڑھنے چاہیے یا ایک ساتھ چار پڑھنے چاہیے دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں اثر کی رکعات کی تعداد اثر کی نماز چار فرض صاحب بن یزید سے مربی ہے وہ کہتے ہیں کہ زہر اور اثر کی نماز دو دو رکعت فرض کی گئی تھی تو صحابہ زہر کے بعد دو رکعت اور اثر کے بعد دو رکعت ادا کرتے تھے جب زہر اور اثر کی نماز دو رکعت تھی نا تو صحابہ کیا کرتے تھے زہر کے بعد بھی دو رکعت پڑھتے تھے اور اثر کے بعد بھی دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے اتنی بات سمجھا گئی پھر ان پر زہر کی چار رکعت اور اثر کی چار رکعت فرض کر دی گئی یہ پیچھے بھی گزر چکی ہے نا جب ان پر چار رکعتیں فرض کر دی گئی تو انہوں نے دو دو نفل رکعتیں پڑھنی چھوڑ دی اثر کے بعد کے دو نفل چھوڑ دیئے فرض سے پہلے چار رکعت کی فضیلت یہ کون سے فرض ہیں اثر کے ابن عمر سے مر بھی ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو اثر سے پہلے چار رکعتیں پڑھے اثر سے پہلے چار رکعتیں پڑھنے والے کے لئے کیا ہے اللہ کی رحمت اثر کے بعد چھوٹی ہوئی نماز پڑھنے کا جواز کون سے نماز چھوٹی ہوئی جو زور کی چھوٹ گئی تھی آپ کی یہ بڑی دلچسپ تدیس ہے قرائب بولا ابن عباس سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما عبدالرحمان بن اظہر اور مصور بن مخرمہ نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کی خدمت میں بھیجا قرائب جو ہیں یہ ابن عباس کے آزاد کردہ غلام ہے ٹھیک ہے تو عبداللہ بن عباس عبدالرحمان بن اظہر اور مصور بن مخرمہ نے تین لوگوں نے مل کے ابن عباس کی غلام قرائب کو کہاں بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ انہیں ہم سب کی طرف سے سلام کہنا اب عدب سیکھی جب ہم کسی کو میسیج بھیجتے ہیں جاؤ میری طرف سے یہ کہہ دو کہاں جا کے انہیں پہلے سلام کرنا ہمارا سلام دینا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سلام بجوائے جا سکتا ہے اور ان سے اثر کے بعد دو رکتوں کا مسئلہ پوچھنا اور کہنا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ یہ رکتیں پڑھتی ہیں جبکہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا کہ اثر کے بعد اب دو رکتیں نہیں ہیں آپ کیوں پڑھتی ہیں یہ چنانچہ میں یعنی قریب کہتے ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ سب بات مہچائی جو انہوں نے مجھ سے کہی تھی تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ ام سلمہ سے معلوم کرو خود جواب نہیں دیا کیا کہا ام سلمہ سے معلوم کرو میں ان حضرات کے پاس واپس آیا انہوں نے بھیجا تھا کس کے پاس یہ خود سے نہیں آگے چل پڑے واپس گئے اور ان کا جواب بتایا تو انہوں نے مجھے ام سلمہ کی خدمت میں بھیج دیا رضی اللہ عنہ اس بات کے ساتھ جو انہوں نے مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے کے متعلق کہی تھی ام سلمہ نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کے رسول کو سنا تھا کہ آپ اثر کے بعد نماز سے منع فرماتے تھے لیکن میں نے آپ کو دو رکتیں پڑھتے ہوئے پایا ایک دن آپ اثر کی نماز پڑھا کر تشریف لائے اور میرے ہاں انسار کے قبیلہ بنی حرام کی کچھ عورتیں بیٹھی تھی آپ نے یہ رکتیں پڑھی تو میں نے خادمہ کو آپ کے پاس بھیجا میں نے اس سے کہا کہ جا کر آپ کے پاس کھڑی ہو جانا اور کہنا کہ ام سلمہ پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کو سنا ہے کہ آپ ان سے منع فرماتے ہیں اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ انہیں پڑھ رہے ہیں وہ خود کیوں نے گئی پوچھ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہواتین بیٹھی تھی ڈیلیگیٹ کر دیا انہوں نے کھا یعنی اگر آپ کے پاس مہمان بیٹھے ہوں تو آپ کسی بچے کو یا کسی اور کو کوئی کام دے کے بھیج دیں نہ کہ ہر چیز پر خود ہی اٹھ جائیں یہ بھی ایک عدب ہے بعض لوگ تو اپنے بچے پکڑا کے خود نکل جاتے ہیں اگر آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ فرما دیں تو ان سے ذرا دور ہو جانا خادمہ کو یہ بھی سمجھایا کہ اگر آپ منع کریں تو دور ہو جانا چنانچہ خادمہ نے ایسے ہی کیا یعنی وہ جا کے کھڑی ہوئی پوچھا آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو پیچھے ہٹ گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا اے بنت ابی امیہ یہ حضرت سلمہ کے والد کا نام ہے ابو امیہ تم نے اثر کے بعد کی ان دو رکتوں کے متعلق پوچھا ہے تو بات یہ ہے کہ میرے پاس قبیلہ عبدالقیس کے کچھ لوگ اپنی قوم کا اسلام لے کر آئے اور انہوں نے مجھے زہر کے بعد کی دو رکتوں سے مشغول کر دیا انہوں نے مجھے زہر کے بعد کی رکتوں سے مشغول کر دیا تو یہ دو رکتیں وہ ہیں عدب سے زندگی مہنر سے زندگی خوبصورت ہو جاتی تعلقات اچھے ہو جاتے ہر کوئی اپنی حد میں کسی کے نماز میں خلن نہیں ڈال رہا اور کسی کے دارے میں داخل نہیں ہو رہا اور اپنے پاس سے جواب نہیں دیا اور حضرت عمیہ سلمہ نے پوری وضاحت کی کہ کیا ہوا وہ دو رکتیں کیوں پڑی تھی اب حضرت عائشہ نے جواب نہیں دیا تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا وہ بھی اپنی کوئی قضا سنت پڑ رہی ہوں اس میں آپ دیکھئے عبادات ہوں یا احکامات ہوں یا بتانے کا انداز اس میں ورائٹی بڑی ہے مناطنس نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یعنی آپ کبھی ایک نام سے پکارتے ہیں کبھی دوسرے نام سے پکارتے ہیں کبھی ایک دعا پڑتے ہیں کبھی دوسری دعا پڑتے ہیں تو اس سے انسان غفلت کا شکار نہیں ہوتا انسان کی جو فضیلت ہے نا وہ اس کے عقل کے استعمال پر ہے جہاں عقل کی کمی ہوئی وہاں اس کا مقام گرا اور یہ عدب آداب جو ہیں ان کا لحاظ رکھنا عقل مند ہونے کی نشانی بے عدب بے نصیب اور حضرت عائشہ کو اس بات کا پتہ ہوگا یہ ڈسکس ہوئی ہوگی کہ حضرت عمی سلمہ اس وقت زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے کہ بات پوری سمجھا دے اور ویسے بھی عمی سلمہ رضی اللہ عنہ بھی بڑی فقیحہ خاتون تھی امام ابن القیم نے لکھا کہ اگر ان کے فتاوہ کو کٹھا کیا جائے تو کتاب بن جائے بعض وقت خادموں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ بے سمجھ ہوتے ہیں اور ایک بات جو مالک نے کہی وہ بے وجہ دہرائے چلے جاتے ہیں تو وہ بھی عدب ساتھ سکھا کے بھیجا اس سے تربیت کا پتہ چلتا ہے سننہ نبی دعود بارہ سو پہ چھتتا رہے حدیث کا نمو استاذہ یہ جو بچے یونیورسٹی جاتے ہیں تو ان کا یہ بڑا سپیشل وی ہے کہ وہ کہتے ہیں جو ٹیچر ایک دم ایک یہ بناٹنس وی میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ سب سے بورنگ کلاس ہوتی ہے اور وہ اپنا پورا جو ریسٹ جاتا ہے وہ اس کلاس میں کرتے ہیں تو سبحان اللہ جو آپ کے یہ ورڈ آپ نے بولا تو مجھے اس سے وہ بات یاد آئی کہ کیوں اس طرح ہر چیز میں ورائیٹی ہے کہ غفلت سے جو ہے وہ نکلو ہر چیز کو شعور کے ساتھ کرو بالکل عربوں کے ہاں تو مہینے کی ہر رات کا نام الگ ہے چاند کا یعنی بہت ورائیٹی ایک ایک جانور کے شیر کے کئی کئی نام ہیں شراب کے کئی نام ہیں تھوڑے سی پوزیشن سیچویشن بدلی نام بدل گیا اس سے پتا چلتا کہ کمیونیکیشن کتنی درست ہوتی ہوگی عدب زبان وکیبلری پریسیشن یس نہ آگے نہ پیچھے نہ زیادہ نہ کم تو استاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اس دوران انہوں نے کوئسٹن کیا نماز کے دوران نماز کے اصل میں حضرت تمہیں سلمہ تو دیکھ رہی تھی کہ وہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہو سکتا کہ جانے سے پہلے ختم ہو جائے کہ اگر نہیں پڑھ رہے ہوگی تو جواب دے دیں تو اصل کی نماز کتنی ہوئی چار سنت غیر معقدہ فائدہ کیا اگر کوئی پڑھ رہے تو اللہ کی رحمت ہوگی اس پر یاد رکھئے کہ اگر آپ چار نئی بھی پڑھ سکتے مسجد میں ہیں آزان ہو گئی ہے آزان کے بعد دو رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اصل کی آزان کے بعد دو رکعتیں پڑھ کے بھی آپ امام کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں مغرب کی رکعات کی تعداد تین فرض عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر نے خبر دی کہ ان کے والد نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کی ان دونوں کے درمیان کوئی نفل نماز نہ تھی آپ نے مغرب کی تین رکعتیں ادا کی اور عشاء کی دو رکعتیں ادا کی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ تین کو دو نہیں کیا تین تین ہی پڑھ فرض سے پہلے دو سنتیں عبداللہ مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب سے پہلے دو رکعتیں ادا کرو تیسری مرتبہ فرمایا جو چاہے جو چاہے پڑے یہ اس لیے فرمایا کہ کہیں لوگ اس کو سنت موقع دانہ بنا لیں انس بن مالک سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معزن آزان دیتا تو لوگ مغرب سے پہلے دو رکعت سنت پڑھنے کے لیے اس کسرت سے کھڑے ہو جاتے محسوس ہوتا اقامت ہو گئی یعنی اتنے حریص تھے اگرچہ لازم نہیں تھی پڑھنی پھر بھی لوگ پڑھتے تھے انس بن مالک کہتے ہیں ہم مدینہ میں ہوتے تھے جب معزن مغرب کیلئے آزان دیتا تو لوگ ستونوں کی طرف لپکتے اور دو دو رکعتیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ ایک مسافر مسجد میں آتا تو ان رکعتوں کو پڑھنے والوں کی کسرت دیکھ کے یہ سمجھتا مغرب کی نماز ہو چکی ہے یعنی اتنے شوق سے پڑھ رہے ہوتے تھے لوگ فرز کے بعد دو سنتیں حضرت عائشہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا فرماتے پھر میرے گھر تشریف لاتے اور دو رکعت ادا فرماتے سنت کہاں آ کر پڑھتے تھے گھر میں رافع بن خدیج سے روایت ہے انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول ہمارے ہاں یعنی بنو عبدالعشل کے محلے میں تشریف لائے آپ نے ہماری مسجد میں ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی پھر فرمایا یہ دو رکعتیں اپنے گھروں میں پڑھا کرو ان رکعت میں قرات عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد کی دو رکعتوں میں قل یا یوہا کافرون اور قل ہو اللہ احد پڑھتے تھے عشاء کی رکعات کی تعداد چار فرض زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نماز کی ابتدائی فرضیت دو دو رکعتوں کی صورت میں ہوئی سوائے مغرب کے کہ اس کی تین رکعتیں ہی تھی پھر اللہ صلی اللہ تعالی نے حضر میں یعنی گھر پر زہر، اثر اور عشاء کو چار کے ساتھ پورا کر دیا فرض کے بعد دو رکعت ابن عمر سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زہر سے پہلے دو رکعتیں زہر کے بعد دو رکعتیں مغرب کے بعد دو رکعتیں عشاء کے بعد دو رکعتیں اور جمعہ کے بعد دو رکعتیں پڑھیں جبکہ مغرب اور عشاء کی سنتیں آپ اپنے گھر میں پڑھتے تھے ٹھیک ہے زہر سے پہلے دو رکعتیں زہر کے بعد دو رکعتیں مغرب کے بعد دو رکعتیں عشاء کے بعد دو رکھتے ہیں جمعہ کے بعد دو رکھتے ہیں جبکہ مغرب اور عشاء کی سنتیں آپ اپنے گھر میں پڑھتے تھے دیگر نوافل یعنی کیا ان بارہ سنتوں کے علاوہ بھی کوئی اور نوافل ہیں یا نماز کے غیر معقدہ سنتوں کے علاوہ بھی کچھ اور رکھتے ہیں آسم بن زمرہ السلولی سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم نے علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کی نفلی نماز دریافت کی کہ دن میں آپ کون سے نفل پڑھتے تھے انہوں نے فرمایا تم ان کی طاقت نہیں رکھتے تم اتنے نوافل نہیں پڑھ سکتے ویسے حیرت ہوتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ذمہ داریوں کے ساتھ اتنے نوافل بھی پڑھ لیا کرتے تھے اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے ہم نے کہا آپ بیان تو فرمائیں بتائیں تو صحیح کی کیا تھا ہم سے جس قدر ہو سکے گا عمل کر لیں گے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو ٹھہر جاتے حتیٰ کہ جب سورج ادھر سے یعنی مشرق کی طرف اتنا بلند ہو جاتا جتنا اثر کے وقت ادھر سے یعنی مغرب کی طرف اونچا ہوتا ہے تو آپ اٹھ کر دو رکتیں ادا کرتے یعنی جب سورج کی زردی ختم ہو جاتی تلو کے بعد تو اس وقت آپ دو رکتیں ادا کرتے اس کے بعد توقف فرماتے ٹھہر جاتے حتیٰ کہ جب سورج اس طرف یعنی مشرق کی طرف اتنا بلند ہو جاتا جتنا زہر کے وقت یعنی ڈھلنے کے بعد یعنی مغرب کی طرف ہوتا تو اٹھ کر چار رکتیں پڑتے پھر جب سورج ڈھل جاتا تو زہر کے فرضوں سے پہلے چار رکتیں اور زہر کے بعد دو رکتیں پڑتے اور اثر سے پہلے چار رکتیں پڑتے اور دو دو رکتوں کے درمیان مقرب فرشتوں نبیوں اور ان کی پیروی کرنے والے مسلمانوں اور مومنوں کے لئے سلامتی کی دعا کا فاصلہ کرتے تشہد پڑتے اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے فرمائی یہ سولہ رکتیں ہوئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے وقت کی نفلی نماز تھی اس پر پابندی سے عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں اس میں مزید جو چاشت اور اس کے نفل ہیں اشراق کے وہ شامل کیے گئے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو دو رکت نماز ادا کرتے تھے تو یہ کون سے نماز ہے تحییت الودو پھر نماز کے لئے مسجد کی طرف نکل جاتے ہیں ہر آزان اور اقامت کے درمیان نماز ہے یعنی یہ بس ایک اصول یاد رکھی آزان اور اقامت کے بیچ میں نماز ہے عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے تین بار فرمایا ہر دو آزانوں کے درمیان نماز ہے تیسری بار فرمایا جو کوئی چاہے پڑھ لے یعنی معقدہ نہیں ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مرفون مروی ہے کہ نہیں ہے کوئی فرض نماز مگر اس سے پہلے کم از کم دو رکت نفلی نماز ہے علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے وقت دو رکت نماز پڑھتے تھے مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل ادا کرنا مغرب اور عشاء کے درمیان انہوں نے اللہ عزوجلہ کے اس فرمان کانو قلیل من اللیل ما یحجعون یہ لوگ رات میں بہت کم سوتے تھے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ صحابہ مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھا کرتے تھے مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل بعض لوگ ان کو ابوابین کا نام دیتے ہیں حالانکہ ابوابین چاشت کی نماز کے لئے آتا ہے یہ نوافل بہرحال ہیں یعنی ان کی دلیل پائی جاتی ہے اور یحیع کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آیت کریمہ تتجافہ جنوب ہم سے بھی یہی مراد ہے یعنی مغرب اور عشاء کے بیچ میں سوتے نہیں تھے آرام نہیں کرتے تھے بلکہ نوافل پڑھا کرتے تھے اب دیکھیں کتنی حمد تھی ان کی یہ سارا دن کام کے بعد جب لوٹے تو گھر پہنچ کے یعنی مغرب پڑھ کے آئے گھر پاکے پھر نماز شروع کر دی پھر عشاء پڑھنے چلے گئے کیونکہ لیکل لین وجہتن ہوا مولیہ ہر ایک کے لئے ایک سینٹر اپ لائف ہوتا ہے اسی کی طرف پلٹ پلٹ کے جاتا ہے تو صحابہ سب سے بڑھ کر عبادت گزار لوگ تھے اسی لئے آتا ہے نا قرآن مجید میں یہ جو قرآن میں آیت آتی ہے محادیث اس کی عملی تفسیر ہے ہماری زندگی میں سب سے کم امپورٹنس اگر کسی چیز کو ہے اوہرال اجتماعی طور پر بات کریں وہ نماز ہے بے دھڑک شادیوں میں گئے ہیں نماز کی پروانی فوتگی میں گئے ہیں نماز کی پروانی سفر میں ہیں نماز کی پروانی تو لیسٹ بادریشن ہے نماز کے بارے بس ٹھیک ہے پڑھ لی تو پڑھ لی نہیں تو کوئی بات نہیں جب جی چاہاں خضا کرے سوتے پڑے رہ گئے کوئی بات نہیں تو اس سے پھر ہم پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر سینس اف ریسپانسیبیلٹی کتنی ہے انسان کی کامیابی اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ وہ غفلت سے نہیں نکلتا فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ اور خصوصاً نماز کے بارے میں غفلت جب تک نہیں چھوڑتے اور ایک حقیقت ہے کہ جو نماز کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے وہ اپنے باقی فرائز کے بارے میں بھی فکر مند ہوتا ہے کیونکہ یہ فکر مندی اس کی عادت بن جاتی کہ مجھے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں اپنی ریسپانسیبیلٹیز نبھانی ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہم پر کوئی ایسی چیز لازم نہیں کی کہ جو ہمارے بس میں نہ ہو ہم فارغ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں بور ہو رہے ہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کیا کریں کوئی کرنے کا کام ہی نہیں ہے خاص طرح پر اگر کئی سفر پر گئے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں ہم اپنی روٹین سے الگ ہیں کچھ لوگ ہوتا ہے کہ وہ روٹین کے اندر بندے بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں جو روٹین کھلی پھر اس کو سمجھ نہیں آتا آپ کیا کریں خود لیکن نماز کی طرف تو دھیان ہی نہیں جاتا کہ جنہیں نوافل ہی ادا کر لیتے ہیں دن کے نوافل بھی ہیں رات کے بھی ہیں ہمارے کلچر میں نماز کم ہے پر اس کی ادائیگی ہی کم ہے نفافل تو دور کی بات ہے وہ اسلام ہماری زندگیوں میں داخل نہیں ہے ادخل و فصل میں کافہ والی بات نہیں ہے استاذہ آپ دیکھ مغرب اور عشاء کے درمیان صحابہ جو نفافل پڑھتے تھے ان کی خاص تعداد ہے تعداد نہیں بتائی گئی عام طور پر لوگ چھے پڑھتے ہیں ویسے یہ ایک سوال تھا کہ اشراق اور چاش کی نماز کو ہم پڑھا کرتے تھے کہ ایک ہی نماز کے دو رہاں ایک ہی نماز ہے یعنی دن کی نماز ہے لیکن اس سے پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیبرٹ بھی پڑھتے تھے سیبرٹ بھی پڑھتے تھے اور ایک ہی بھی پڑھئی ہے جیسے امیحانی کے گھر آپ نے ایٹسٹر چارٹ رکھتے پڑی اس کے لئے الگ الگ لازم پابند نہیں کیا جیسے اب یہ آپ نے حدیث بتائی تھی تو اس میں دو رکھت اشراق کی اور پھر چار چارٹ تو چھے رکھت ہوگی جو اگر اس طرح پڑھنا چاہے تو ایسے بھی پڑھ سکتا ہے